یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں اور کسی کا جواب ملتا ہے کسی کا جواب نہیں ملتا تو میرے خیر ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے شاید اس زیادتی کے اضانے کا وقت اب آ رہا ہے تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا اضانہ کرنا چاہیے اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے تو میں اپنی گفت کوئی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہے ٹکٹس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے پارٹی کو تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ملک و ملت کو پہنچیں اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک و ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں بڑا ضروری ہے اگر اب واقعی چاہتے ہیں ازالہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچاڑ نہیں ہونی چاہیے کافی ملک نے سفر کیا ہے ملک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے قوم پریشانی کے عالم میں ہے اس کو اپنے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پر چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آئندہ نے والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی اور ہم سب کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی قوم کے لئے بھی کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے تو قوم کے لئے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب ہم سب کے لئے اچھا ہے اور ہم سب اس میں خوش ہیں اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے ہر خاندان خوشحال ہوتا ہے تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے تو ایک اچھا ملک پھلتا پھولتا معاشرہ ہو ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو اور خوشحالی کے طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں کیا امیر تو کیا غریب کیا متوسط سب لوگوں کے لئے بہت ہی وہ اتمنان کا باعث ہوتا ہے تو ہمیں ماشاءاللہ ہم ایک اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے اپلیکیشن دی ہے تو اس اپلیکیشن میں آپ تو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہئے ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد اور اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں کوئی وزیر بنتا ہے بنوشیر بنتا ہے کوئی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے کوئی سباہ اسمبلی کا ممبر بنتا ہے تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لئے اور ذاتی دیکھ بھال کے لئے نہیں ذاتی اپنا ترقی کے لئے نہیں ذاتی ترقی عزت اللہ تعالی ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے لیکن آپ کا مطمئن نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کہ جدو جہد ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ مہنگائی میں فسے ہوئے ہیں بجلی کا قیمت اتنی مہنگی ہے سبزیاں دالیں وہ اس آٹا چینی کتنا مہنگی اور لوگوں نے بچے پڑھانے بھی ہوتے ہیں بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہوتی ہیں اور بہت سرے لوگوں نے گھروں کے قرائے بھی دینے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس تو بجلی کے بل کے لیے پیسے نہیں بچتے آج کل کی نہگائی کے دور میں مجھے کوئی بتائے کہ چاریز پچاس ہزار روپیہ کمانے والا خاندان جو ہے کیونکہ ایک عوصت ایک شاید آمل نہیں ہو لیکن اس سے بھی کم ہے اس سے بھی کم ہے وہ کیسے گزر اوقات کرتے ہوں گے بہت سوچنے والی بات اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری آپ لوگوں کے کندے پہ اگر آپ جیتے ہیں تو کندے پہ آپ ہی کے آئے گی کہ کیسے آپ اس ملک کو ان مسائل سے باہر نکالتے ہیں تو میری درہواس یہ ہے کہ اس کے لیے کمر آپ ابھی سے باندیں اور اپنے اللہ تعالی سے رجوع کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تو کامیاب کامیابی سے ہم کنار فرما اور پھر اللہ تعالی ہم تیری دی ہوئی نعمت کو اور عزت کو اپنے ملک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں یہ آپ سب کا ایک اپنے اپنے تہیں اہد ہونا چاہیے